موسیقی اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری پچھلی ویڈیو کے اندر جس کے اندر ہم نے پڑھا کہ نیسٹڈ ایف کیا ہوتی ہے اور لوجیکل اوپریٹرز کیا ہوتی ہے اور ان کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے تو اس کے مطلق آپ کو آئی ہوپس ہو کے سب کچھ پتا چل گیا اگر آپ کو نہیں پتا چلا تو آپ کومنٹ بوکس کے اندر بتا دیں کہ آپ کو کیا چیز کلیر نہیں ہو رہی اور اس کے علاوہ آپ ویڈیو کو دوبارہ سے بھی دیکھ لیں کوئی ایشو نہیں آپ دوبارہ سے دیکھیں ہو سکتا ہے کہ وہ فیکٹ آپ کو سمجھا جائے تو آج جو ہم سٹارٹ کرنے والے ان لوپس کے ٹوپک کو لوپس کا ٹوپک بھی پروگرامنگ کے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے بکوز اس کے جو پروگرامنگ ہے وہ اس کے جو بیسک جو ستون ہیں جس یعنی کہ جو پلرز ہیں وہ تین چیزیں کنڈیشنل سٹرکچر آئیٹریشن اور احریز اگر کسی پرسن کی ان تینوں پر کمانڈ اچھی رہی ہے تو وہ پروگرامر ایک بہترین اگر ان کو ان تینوں چیزوں کا یوز بہت اچھی طرح کرنا آتا ہے تو وہ ایک بہترین پروگرامر ہے اب ہم سٹارٹ کرنے پہلے لپس کو تو لوپس کے اندر ہم سٹڈی کریں گے سب سے پہلے آج کی ہم پہلی لوپ کو سٹڈی کریں گے بکوز لوپس ایک ایمپورٹنٹ ٹوپک ہے تو میں تینوں لوپس کی تین تین ویڈیو یعنی کہ الیدھا الیدھا ویڈیو کریٹ کروں گا تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں فور لوپ کو تو میں سب سے پہلے اپنا ایک ویریبل کریٹ کر دیتا ہوں انٹ نمبر ون کا اوکے تو نمبر ون میں نے کریٹ کر دی ہے اور اس کے بعد فور لوپ جو ہے اس کے اندر میں نے ویلیو بھی انٹر کرنی ہے تو نمبر ون تو فور لوپ جو ہے وہ اس وقت یوز کی جاتے ہیں جب ہمیں پتا ہوگے ہم نے کیا کام کرنا یعنی کہ ہم نے جو کام کرنا وہ کتنی بار کرنا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہاں تک ہمارے اتنے ٹائم تک ہماری کنڈیشن چلے گی اور اس کے بعد آٹومیٹکلی لوپ انڈ ہو جائے گی تو لوپ کو یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ نے سیمپل کیورڈ لکھنا ہے فور لکھنے کے بعد آپ نے سمول بریکٹس کے اندر آ جانا ہے اس کے بعد آپ نے ویریبل اس کے اندر انیشلائز کرنا ہے انٹ آئے میں نے آئے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے اس کے بعد سمی کولن آ جائے گا اس کے بعد آپ نے کنڈیشن لگانی ہے تو میں یہاں پر لگا دیتا ہوں i is less than equal to 10 مہنے کے میں اب نمبر کا ٹیبل پرینٹ کروں گا تو یہاں پر میں i پلس پلس کر دیتا ہوں اوکے تو فور لوپ کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ایک ویریبل انیشلائز کرنا ہے اس کے بعد ہم نے ایک کنڈیشن لگانی اور اس کے بعد انکریمنٹ کرنا ہے انکریمنٹ کیا ہوتا ہے وہ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس کے اندر میں ایک ٹیبل پرینٹ کرتا ہوں تو سی آؤٹ تو نمبر ون اور ملٹیپلائی بائی آئے اور اس کے بعد لائن بریکس ہوتی رہے تو یہ میں نے ایک سیمپل سا جو ہے ٹیبل کا سٹرکچر بنایا لیکن جب ہم اس کو موڈیفائی کرتے ہیں مطلب کہ اگزیکٹلی جس طرح سے بکس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فائل ملٹیپلائی بائی ٹین ایکوال ٹو فیفٹی تو اس طرح سے آتا ہے تو وہ میں اس کا میک اپ وغیرہ نہیں کر رہا اس کو سیمپلی کر رہا ہوں تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اپنی مرضی سے جیسے آپ میک اپ کرنا چاہیں اپنے پروگرام کا تو آپ کر سکتے ہیں اوکے تو یہ کام میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جب ہماری فورلوپ شروع ہوگی تو وہ سب سے پہلے چیک کرے گا ہماری کنڈیشن کو تو سب سے پہلے ون کو کر دیتے ہیں سب سے پہلے وہ چیک کرے گا ہمارے ویریبل کو اور اس کی ویلیو کو اس کے بعد وہ کنڈیشن پر جائے گا کنڈیشن ٹرو ہونے پر وہ کنٹرول کے اندر آ جائے گا اس کے بعد وہ جب پہلی بار ہماری لوپ چل جائے گا اس کے بعد وہ واپس لوپ کے شروع میں جائے گا اور انکریمنٹ کرے گا انکریمنٹ کا مطلب آئی کی ویلی کو آٹومیٹیکلی چینج کر دے گا تو آئی کی ویلی کو چینج کرنے کے بعد جب سیکنڈ ٹائم لوپ چلے گی تو آئی کی ویلی ہو جائے گی ٹو تو اس کے بعد اسی طرح یہ سارا کام چلتا رہے گا تو اب ہم اس کو رن کرتے ہیں اور اس کی آرپوٹ کو دیکھتے ہیں تو میں یہاں پر سکس انٹر کر دیتا ہوں تو یہ ہمارا ٹیبل سکس کا ٹین ٹائمز کے لیے پرنٹ ہو گیا یعنی کہ سکس ملٹیپلائی بائی ٹین ٹین ٹو سکس ٹی آگیا تو یہ ہمارا ایک سیمپل سا ٹیبل تھا تو اب ہم اس کو تھوڑا سا میک اپ کر کے کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا مزید آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح سے میک اپ کرنا ہے تو نمبر ون تو اس کے اندر سکیرک کا سائن اور اس کے بعد جو ہمارا دوسرا ویریبل ہے وہ اس کے بعد پھر سے ایک وال کا سائن اور اس کے بعد نمبر ون ملٹیپلائی بائی آئے اکی تو اس کے بعد اینڈیل تاکہ لائنز بریک ہوتی رہے ہیں تو اس کو ہم کرتے ہیں اس کو رن کرتے ہیں تو یہاں پر میں سیون انٹر کر دیتا ہوں تو یہ اب ایک کلیر ٹیبل آگیا ہے آپ کے سامنے آئی ہوپس ہوکے آپ کو کلیر ہو چکا ہوگا کہ کس طرح سے ہم نے اس کا کام کیا ہے تو جب ہم آگلی لوپس کے اندر جائیں گے تو ہم اسی ٹیبل کو یوز کرتے ہوئے یعنی کہ ٹیبل کو کریٹ کریں گے اور باقی چیزوں کو بھی کریں گے اور باقی کام بھی کریں گے اکی تو اس طرح سے ہم فور لوپ کو یوز کرتے ہیں اب آپ کے مرضی آپ کے پروگرام کے لوجک کے اوپر ڈپینڈنٹ آئی کو انہ نے فور لوپ کس مقصد کے لیے یوز کروائیے تو آپ کو وہ لوجک کریٹ کرنا آنا چاہیے تو وہ لوجک کریٹ کرنا ہے تو آپ لوجکل آپ کو یوز کریں وہ آپ کے برین کا کمال ہے کس طرح سے کام کرنے تو آپ کو فور لوپ کی سمجھ آگئی ہوگی تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو کے ساتھ ویڈ وائل ویڈ یوز وائل 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 وائل